ہیلو ڈیئر سٹوڈینٹس ٹوڈے ٹوپک ایز ڈیفرنس بیٹوین بائیو میتھمیٹکس اینڈ بائیو اکنومکس بائیو میتھمیٹکس اور بائیو اکنومکس میں کیا فرق ہے ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ویڈیوز مل سکیں شیلی جی ٹوپک کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مارے پاس ہے بائیو اکنومکس بائیو اکنومکس کیا ہے اس کی ایکسیمپل دی ہوئی ہے جس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی دا کوسٹ ویلیو اینڈ پروفیٹ ویلیو اف دا ییلڈ آف ہیٹ کین بی کلپلیٹیڈ تھرو بائیو اکنومکس اینڈ بینیفیٹس اور لوسیز کین بی ڈیٹرمائنڈ اگزیمپل دیو بائیو اکنومکس کے ذریعے یعنی کہ ہم گندم کی فصل جو گندم کی فصل ہم نے لگائی اس پہ لگایا جانا والا سرمایہ اور اس کی قیمت فروخت جس میں یعنی کہ ہم نے گندم کو فروخت کیا ہے اس کی قیمت فروخت کا حساب کرنے کے کر کے نقصان یا فائدے کا نقصان بینیفیٹ اور لوس کا تعین کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے بائیو اکنومکس کے ذریعے یعنی کہ کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا لوس ہوا ہے یعنی کہ ان کے درمیان جو فرق ہے اس کو ہم اس میں تعین کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے بائیو میتھامیٹکس یا اس کو ہم بائیومیٹری بھی بولیں گے اس کا تعلق یعنی کہ میتھامیٹکس کے اصول اور طریقے اصول اور طریقے استعمال کر کے بائیو کا مطالعہ کرنا یعنی کہ میتھامیٹکس کے جو اصول ہیں یعنی کہ ٹکنیکس اور ٹولز ہیں ان کے ذریعے بائیو کا مطالعہ کرنا اس کو ہم بائیو میتھامیٹکس بولیں گے اگزیمپل دی ہوئے جس سے تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی امسال دی ہوئی ہے کہ تجرباتی کام کے بعد یعنی کہ تجربہ کیا ہے یعنی ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس کے بعد کیے اکٹھا کیا جاتا ہے یہ دیٹا جو ہوتا ہے یعنی کہ اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے یعنی کہ اکٹھے ہونے والے اداد و شمار کا یعنی کہ اداد و شمار جو اکٹھے ہوئے ہیں ان کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بائیو میتھامیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے میتھامیٹکس کے ذریعے ہم چیز کو کلپلیٹ کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ٹوپک جس کو ہم نے ڈسکس کیا امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں مرنے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ